اسلام علیکم تاریخ سٹوڈیو پر خوش آمدی ناظرین اکرامی آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے اُس سب سے خطرناک دشمن کی جس نے سلجوک سلطنت کی بنیاد ہلا دی سلجوکی سلطنت کے بادشاہ سلطان ملک شاہ کے آخری ایام میں حسن بن سبا اور اس کی جماعت جس کو باطنیا یا ہاشی شین بھی کہتے تھے ظہور کیا اور اپنے خفیہ حملوں اور خون رزی سے دنیا اسلام میں تحلقہ مچا دیا تھا حسن بن سبا نظام الملک کا ہم اثر تھا اس نے سلطان ملک شاہ کے دربار میں رسائی حاصل کر کے کوشش کی کہ کسی طرح نظام الملک کی جگہ لے لے مگر اسے اپنے منصوبہ میں کامیابی حاصل نہ ہوئی جب وہ دربار شاہی سے ناکام ہو کر نکلا تو اس نے اسماعیلی فرقے میں گھوس کر اسماعیلی اقائد اختیار کر لیے اور چند سال کی مسلسل دعوت تبلیغ سے اپنے ہم خیال لوگوں کی ایک کثیر جماعت پیدا کر لی چار سو تیراسی ہجری سن ایک ہزار اکیانوے عیسوی میں مازندران کے دشوار گزار پہاڑی علاقے میں الموت کے مضبوط قلعے پر قبضہ کر کے اسے اپنا صدر مقام بنایا اور آس پاس کے کوہستان میں اور بہت سے قلعے فتح کر کے وہاں مستقل حکومت کی بنیاد ڈالی حسن بن سبا کے مرید مختلف درجوں میں تقسیم تھے ایک درجہ فدائیوں کا تھا یہ لوگ اپنے امام کا ہر ایک حکم بجال آنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے حسن بن سبا اور اس کے جان نشینوں کا یہ دستور تھا کہ وہ مخالفوں کو فدائیوں کے ہاتھوں سے چکے سے مرواہ ڈال دیتے اس قسم کے خفیہ قتل کی مسلسل وارداتوں سے سلطنت میں دہشت پھیل گئی اور لوگ ان سے بہت خائف رہتے تھے آخر کار چار سو پچاسی ہجری سن ایک ہزار تیرانوے عیسوی میں نظام الملک بھی ان کی صفاقی کا شکار ہو گیا اور حسن سبا کے فدائیوں نے سلطان ملک شاہ کے خاص آدمی نظام الملک کو بے دردی سے شہید کر دیا لوگ عام طور پر حسن بن سبا کو شیخ الجبل بھی کہتے تھے اور اس کے پیروں کو باطنی یا ملہ حدہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا حسن بن سبا اپنے مریدوں کو حشیش یعنی بھنگ کے نشے میں مدھوش کر کے ایک مسنوئی بحشت کے جلبے دکھاتا تھا اس لیے اس کے فرقے کو حشیشین بھی کہتے تھے حسن بن سبا کی بیخ کنی کے لیے سلجوکیوں نے الموت پر چڑھائی کی مگر نظام الملک کے قتل اور ملک شاہ کی وفات کے سبب سے یہ مہم ناکام رہی اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برامد نہ ہوا سلطان ملک شاہ کے انتقال پر سلجوک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی جس سے حسن بن سبا نے خوب فائدہ اٹھایا اس نے آس پا کے بہت سے قلعے فتح کر کے اپنا اقتدار بڑھایا اور اپنے اقائد کے اتمنان سے اشاد کرنے لگا حسن بن سبا پانسو اٹھارہ ہجری گیارہ سو چوبیس عیسوی میں انتقال کر گیا اس کے ساتھ جان نشینوں نے الموت اور اس کے مضافات میں ایک سو اکتر سال تک حکومت کی آخر کار 654 ہجری سن گیارہ سو چھپن عیسوی میں تاتاریوں کے بادشاہ حلاقو خان نے الموت کو فتح کر کے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اگرچہ حسن بن سبا کی قائم کردہ ریاست مٹ گئی تھی مگر اس کے فرقے کے لوگ اب تک بھی موجود ہیں